سبسکرائب کریں پاکستان میڈیا ٹوڈے کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیڈس ویڈیو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے اینڈ ایکیو گوڈ فارم فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا مسالہ بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بکرے فٹ رہیں گے ان کا نظام ہے جو حازمے کا جو نظام ہے ان کا وہ نظام میں تنفس بھی کہلاتا ہے وہ اچھا رہے گا بھوگ ان کو بہتر طریقے سے لگے گی ٹھیک ہے اور ان شوٹ یہ کہ جو کھائیں گے وہ اچھے سے ان کو حضم ہوا اور یہ اس لیے ضروری ہے نورملی اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی خصوصا جو لوگ ویڈ گیننگ کے لیے بکروں کو پال رہے ہوتے ہیں شوقیت اور پر الگ اور ساتھ میں چاہتے ہیں ان کا اچھا ویڈ گین بھی ہو جائے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھائی جو دانا کھلا رہے ہیں جو بھی کچھ اس کو چارے کے طور پر ونڈے کے طور پر کھلا رہے ہیں وہ اس کے جسم پر لگے بھی اور وہ اسی وقت اس کے جسم پر لگے گا جب اس کو حضم ہوگا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک مسالہ بتانے والا ہوں یہ میرے ایک فرینڈ ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے اور میں خود اس کو فرس ٹائم ٹرائے کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا ٹرائے کیا ہوا ہے لیکن مجھے اس سے بہت اچھی وائب ہے گوڈ وائب ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا ور کرے گا ہے بھی سستہ کوسٹلی بھی نہیں ہے تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دیں کینلی ابھی سے لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر انگریڈینٹس جتنے بھی ہیں سارے دیسی ہیں میں نے اس کو کوسٹ ایفیشنٹ بنانے کے لیے جوڑی وزار میرا جانا ہوا تھا کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہے تو میں نے ساری چیزیں یہ بھی وہیں سے خرید لی تھی تو وہاں مجھے زیادہ سستی بڑی تھی بنیصفت اس کے کہ میں اپنے گھر کی کسی شاپ سے لیتا ہے ایریا کی کسی شاپ سے لیتا ہے گھر میں ٹھیک ہے تو جو جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر کالا نمک ڈالے گا سو گرام اس کے اندر ایک پاو گھڑ ڈالے گا اور سو گرام اس کے اندر اجوائن ڈالے گی پچاس گرام اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالے گا اور اسی طریقے سے سو گرام اس کے اندر بڑی الائشی ڈالے گی یہ پانچ شے آئٹمز ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اور یہ کس طریقے سے ڈال لیں ان کو کس طریقے سے پیس لائیں یہ آگے آپ کو اگلے کلپ کے اندر دکھا رہا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو پورا بنانے کا پروسیجر بھی دکھاؤں گا اور انشاءاللہ کس طریقے سے کھلانا ہے بکرے کو یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کس مقدار میں کھلانا یہ بھی آپ کو کھلا کر انشاءاللہ دکھائیں گے تو ویڈیو پسند آئے تو گھنڈلی لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو اس کے لئے میرا چینل پاکستان میڈیا ٹوڈے سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ تو فرنڈز یہ سارے انگریڈیڈنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میں میں نے ٹھیک ہے اس میں یہ آپ کا آگیا آدھر کلو کالا نمک ٹھیک ہے سو گرام بڑی الائچی سو گرام کالا زیرہ اور تقریباً ایک پاؤ یعنی ڈائی سو گرام جو ہے وہ گھوڑ ہے اور یہ پچاس گرام میٹھا سوڈا ہے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ سو گرام جو ہے وہ اجوائن ہے ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کر کے جب اس کا چورا بن جائے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا گرائنڈ کرنے کے بعد تو وہ آپ نے دو دو چمچ ایک سے دو چمچ جو ہے وہ پربکرے کو ہفتے میں دو مرتبہ یہ کھلانا ہے that's it اب ان چیزوں کی جو کاؤسٹ پڑی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بل ہے اب اس نے پتہ نہیں کس حساب سے بنائے تو ٹوٹل جو بل بنائے نا پانچ آئٹمز کا ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان پانچ آئٹمز کا جو ٹوٹل بل ہے وہ آپ سمجھ لیں چار سو نوے روپے ہے ٹھیک ہے چار سو نوے روپے ان کا ٹوٹل بل ہے اور اس کے علاوہ گوڑ میں نے الگ سے لیا تھا جو کہ مجھے سو روپے کلو ملا تھا جوڑیا بزار سے ٹھیک ہے ہول سیل ریٹ کے اوپر تو یہ ایک پاؤ سمجھ لیں پچیس روپے کا آپ کو پڑا اوورال جو آپ کو کوسٹ آئے گی اس پورے چورن کی وہ مسالے کی وہ آپ کو آئے گی چھے سو روپے چھے سو روپے سے زیادہ نہیں آئے گی جس میں آپ کا ایک کلو سے زیادہ تقریباً گیارہ سو گرام جو ہے آپ کا پورا مسالہ بن جائے گا اور وہ اگر آپ کے پاس دو بخرے ہیں تو میرے خیال سے دو سے تین مہینے چل جائے گا آرام سے ٹھیک ہے اگر ایک آدھ بخر ہے تو اور زیادہ چل جائے گا وہ باقی اب اس کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے اب دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دیا ہے کالا زیرا ٹھیک ہے ایک باول میں بڑے باول میں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بڑی الائچی یہ آگئی آپ کی یہ اجوائن آگئی ٹھیک ہے اب یہ آگئی ہے اس کے اندر اپنا کالا نمک یہ آگئی ہے اس میں پچاس گرام میٹھا سوڈا اور گر جو ہے وہ الگ سے میں ڈالوں گا اس میں ایسے نہیں ڈالوں گا برنہ وہ گرینڈ نہیں ہوگا اتنی آسانی سے اچھا فرینڈز ایک اپ ڈیٹ یہ ہے ایک چھوٹی سی غلطی میں نے کر دی وہ یہ کہ میں نے الائچیاں جو ہے وہ سابوت ہی مکس کر دیں ٹھیک ہے اور جس کی ویسے گرائنڈنگ اندر بڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو ابھی الائچیاں ساری باہر نکالی ہیں اور ان کو الگ سے پیس کے الائچیوں کو الگ سے گرائنڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کیا نامے پورڈر میں ملا دیں گے تو کچھ اس طریقے کا پورڈر آئے گا آپ کے سامنے کیمرا میرا فوکس یہ دیکھیں گرائنڈا یہ دیکھیں گرائنڈا یہ دیکھیں لیکن اس میں الائچی کو آپ نے الگ سے پیس کے پھر گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈر میں کچھ بکریں خود ہی کھالیں گے آپ سامنے رکھیں گے ہستہ ہستہ چاٹنا شروع کریں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کے سامنے کے سامنے کے گرائے بھی ملا دی ہے بکرہ بھی کھا چکا ہے بہت بہتشک سے کھا رہی ہے بکرہ بھی کھا چکا ہے یہ بہت ارمو مارے گا یہ الائچیاں آپ کو سامنے آرہی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے تیلے ہیں گرائنڈ کے تیلے ہیں ٹھیک ہے یہ کھا چھوٹے ہی کھاتے ہیں گھڑکانے کے چکر میں ہی جتنی زبان وہ اس کے اوپر چورن کے اوپر لگائیں گے تو چورن بھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں الائچی بھی کھا رہے ہیں باک چیزیں بھی چلی جائیں گے ان کی پیٹ میں آسانی سے کوئی تنا مسئلہ آلی بات نہیں ہے یا اگر تھوڑا بہت کم یا تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سارے اس میں دیسی پروڈکٹس ہیں کسی بھی چیز کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے بکرہ اس چیز کا خیال لکھیں کہ بہت زیادہ نہ کھائے ورنہ پھر وہ پیٹ میں حضم کرنے کے بجائے کہ اس کو دستی نہ لگ جائے تو یہ ہے کہ کیونکہ میرے بکرے زیادہ ہیں ایک ایک کو الگ الگ کھلانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں ایک حساب سے ایک اندازے سے اسی ذرہ سے پیٹ میں لے کے ایک ٹرے میں لے کے ان کے سب کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیکھتا ہوں جب ایک بکرہ کھا لیتا ہے میرے حساب سے اپنے ڈوسیج تو پھر میں اس کے پاس سے ہٹا دیتا ہوں اپنے دوسرے بکرے کے آگے لے کر آجاتا ہوں تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کا ایک آت بکرہ ہے تو پھر آپ ڈوسیج ہی اس کے سامنے کامر رکھیں ٹھیک ہے اب یہ آسانی اس میں رہتی ہے کہ اگر آپ دانے کے ٹائم پر ساتھ میں کھلا دیں تو کھلانا آسان رہتا ہے پرناہ کھلانا تو اپنے دانہ دینے کے ان کو باہد ہے ٹھیک ہے ابھی ایسے میں تھوڑی سی لوسن دیتی تو لوسن انڈ ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت جو ہے وہ یہ ان کے سامنے چورن رکھ دیا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا لوسن پر بھی مو مار رہے ہیں اور چورن بھی کھا رہے ہیں تو اس میں آسانی سے کھا لیتے ہیں بالکل یہ اکیلے خالی آپ یہ لے کر آئیں گے دانے کے بغیر تو تھوڑا اس پر نقلیں دکھائیں گے لیکن دو چار دن آپ کریں گے تو یہ سیٹ بھی ہو جائیں گے اسی چیزی روٹین پر لگا دیں گے لیکن یہ شوق سلوسن بھی کھا رہی ہے اور یہ جو ہے وہ دانہ بھی کھا رہا ہے تو اگر یہ ویڈیو فرینڈز آپ کو پسند آئیے تو کینٹلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو جو فرینڈ اس فارمولے کو ٹرائے کرے گا وہ بھی کمنٹ کر کے بتا ہے اور جو ٹرائے کر لے اور جو فرق محسوس کرے وہ بھی کینٹلی کمنٹ کر کے بتائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میں بھی ٹرائے کر رہا ہوں کچھ عرصے بعد اس کا جو ریزرڈ مجھے آئے گا میں بھی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا کے پھر اس حوالے سے آپ لوگ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کیٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم